تو آج اس ویڈیو میں ہم دکھانے والے ہیں کچھ لکڑیوں کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں آپ کی ٹھیک ہے اور بہت سے مستری اس لکڑی کو نہیں جانتے ہیں اور جو لکڑی ہے کیل کی انڈیا بہت آسانی سے مجھ جاتی ہے جو ملیسیا میں پائی جاتی ہے جی جی آپ یہ بتائیں گے مستقیم بھائی کہ اس لکڑی کو لگانے کا ہمیں فائدہ کیا ہے اور یہ کس قیمت میں آتی ہے ہمیں ساگوان کا ریٹ کیا پڑتا ہے اور اس لکڑی کے کیا ریٹ پڑتا ہے ہمیں یہ سستی پڑے گی یا ساگوان سستی پڑے گی پریس کی بات کری جائے بھائی جان پریس میں آدھے آدھے کا ڈسکونڈ ہے آدھے آدھے کا فرق وہ کیسے بھائی جان وہ علاوہ تین سے بکیس سور فٹ فاشٹ جی جی فاشٹ لکڑی اور یہ دیکھ سکتے ہیں جہ سترہ سو پندرہ سور فٹ فٹ مل جاتی ہے جی جی بہت بیشت والتی ہے اور جب اس کے پلہ جب ریڈی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا فیش ریڈی سے ہم پلہ بناتے ہیں اب اس میں بہت ساتھ بجردنے والا کام ہوتا ہے بہت کچھ نہیں اس میں کھالی بھی اس کا فریم ٹھوکا ہم نے جی اس کے سن بھائی مجھے اس پلے کی اور کافی اچھے سے فیسلٹی اچھی لگ رہی ہے اور یہ لکڑی لگانے سے مطلب پلے میں یا کوئی پلوں کے اندر کوئی فرق کوئی سکاتھ ہمیں سننوں کو نہیں ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی بہتر طریقے سے اس کا ریسہ دکھ رہا ہے ابھی اس کے اوپر گجے لگیں گے گجے لگنے کے بعد جب کمپلیٹ ہو جائے گی جب ایک بیوڈی تو اسی چینل پر اور ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی جی ہاں سبسکرات کر کے رکھیں اور دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں روٹ اچھے دے گا اور بہت سے بہت سے مستری نہیں جانتے ہیں گاؤں وہ دیاز والے اور اس سے زیادہ کر ساگوں گا یہ کچھ ہوتا ہے جی اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس لکڑی کو بہت کم لوگ مستری جانتے ہیں لکڑی کہاں سے ملتی ہے کیا ہے جب میں نے بتا کہ پہلی جب ملیسیا کی لکڑی اپنی انڈیا میں نہیں ہے اور اسے چیڑکی نہ سمجھیں چیڑکی نہیں ہے دیکھیں بھائی صاحب مستقیم بھائی نے ہمیں بہت پیاری باتیں بتائیں لکڑیوں کے بارے میں آپ فٹا فٹ اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگے تو آگے شیئر کر دیں اور ایسا نہیں اس کی لائپ بھی بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں کسی نیشٹ ویڈیو میں چپ تلک کے لیے جائے ہن جائے بھارت